اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آب گائز آج کس ویڈیو میں ہم ان کوئنز کے بارے میں بات کریں گے اور کمپلیٹ آپ کو ٹیٹیل پروائیڈ کریں گے کہ جن کا مارکٹ میں بہت ہی زیادہ نام ہے لیکن ان دنوں آپ کو وہ کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں دے رہے ایون کہ اگر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے پرائس بہت ہی زیادہ آج کل کم ہے ہمیں بائی کر لینے چاہیے تو بھی ان کے اندر بوسٹ آنے کے کوئی ایسے چانس مارکٹ میں دکھائی نہیں دے رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ موسٹی ہماری بو ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوپ فائف یا یہ ٹوپ ٹین کوئنز آج کل ان میں والیم بڑھا ہے تو آپ اگر اسے بائی کریں گے تو آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کون سے کوئنز ڈی لسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کون سے کوئنز ہیں جن کا بہت مارکٹ میں نام ہے اچھا خاصا انہوں نے اپنی پبلک سٹی پر پیسہ لگایا ہے لیکن اب وہ تیزی سے ڈاؤن کر رہے ہیں اکثر بگنر یہاں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں ان کوئنز کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیس ٹائم ہے تو ہمارا یہ گلتی جو ہے رپیٹ رپیٹ اینڈ رپیٹ ہوتی رہتی ہے سو گائز اس کے اوپر میں آپ سے پوری ٹیکنیکل اعتبار سے ہر چیزیں آپ سے شیئر کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کا بٹن کافی نہیں ہوگا آل کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کوئن سے جس کا نام ہے گائز کے ڈی اے یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ پہلے بہت زیادہ پبلک سٹی ہونے کے بعد بائناس پہ دوستو لسٹ ہوا تھا آج اس کے پرائس مسلسل ڈاؤن کر رہے ہیں اور پرائس ڈاؤن کر رہے ہیں تو دنیا اس میں سے نکل رہی ہے اور ان سبھی کوئن کے والٹ میں سے پیسہ جو ہے وہ ان نون والٹ پہ بھیجا جا رہا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سمپل دوستو جب ان نون والٹ کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ان کوئن کے بس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے ان کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ مارکٹ سے نکل جاتے ہیں اور کئی دوستوں کا یہ سوال ہے کہ جب یہ نکل جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں تو دوستو پھر یہ ایک نئے کوئن کے نام سے مارکٹ میں آتے ہیں جیسے کہ آپ کے ڈی اے کی ام پرائس دیکھ رہے ہیں مجودہ حالات میں یعنی کہ آج جو تاریخ ہے دو ہزار بائس اکٹوبر اس میں آج تک کے اس کے جو تازہ ترین حالات ہیں پچھلے دو مہینے کے اور اگلے اس میں ان کا والیم گن رہا ہے اور ان کے آنر موسٹ لی کیا کرتے ہیں اپنا یہ کوئن مارکٹ سے ختم نہیں کرتے لیکن اس کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں رہ جاتا اب اگر آپ کرپٹو کے تھوڑے سے بھی ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ اس کے گرنے میں ابھی بہت پوٹینشل باقی ہے کیسے کہ اگر یہ آج 1.37 پہ بھی کھڑا ہے تو یہ آگے جا کر کے گر سکتا ہے 11.0 تک ٹھیک ہے اس کی ویلیو کیڈی ہے کہ کل کو 11.0 بھی ہو سکتی ہے میں یہ ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرائزز کے ہونے لگے ہیں پتہ چلے کہ آپ یہی سمجھ کر اگر آپ کے پاس یہ کوئن موجود ہیں تو آپ پتہ چلے سیل کر دیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جتنے بھی کوئنز ابھی آپ سے شیئر کروں آپ کو سیل نہیں کرنے جن کے پاس پہلے سے موجود ہیں وہ ہولڈ رکھیں کیونکہ ان کے آنرز ایسے کوئنز میں چوہے ہیرا پھیریاں کرتے رہتے ہیں نیا کوئنز بھی لے کر آتے ہیں اور اپنا ایدھر کا مال ادھر کر کے دوسرے کوئنز کو چلانے کی خاطر اس کی حد درجہ پبلک سٹی کی جاتی ہے تو یہ پبلک سٹی کرپٹو کی دنیا کا سب سے بڑا سمجھ لیں وہ ختھیار ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سازگار بنتی ہیں اکثر اوقات ایکسچینجز ایکسچینجز جو ہیں وہ اپنے حصے کا پیسہ بٹور کر کوئن کو لسٹ کروا دیتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ابھی فیلحال آپ نے کے ڈی اے سے پرہیس کرنا ہے کے ڈی اے کوئن آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے ان دنوں میں اگر بائے کرنا ہوگا بائے کرنے کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ پروائیڈ کریں گے اگر آپ پرسنلی اس کے اوپر ورک کرنا چاہتے ہیں تو میری ہمیشہ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز سٹارٹ ڈو یور اون ورک آج سے ہی اپنا ورک جو ہے وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیں اور کرپٹو کو سیکھیں صرف سنیں نہ محتاجی مطلب کسی کے اوپر ڈیپینڈ مت کریں اگر کرپٹو میں ان کرنا چاہتے ہیں پیسے کو ایک سائٹ پر رکھیں پہلے اس کو سیکھیں اور سمجھیں اگلے کوئن کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہ ہو رہا ہے تیزی سے ڈاؤن کیونکہ ڈی لسٹ ہونے جا رہا ہے بائناز سے اور اب یہ رفت جل رہا ہے وہ ہے دوستو ایچ اینٹی ایچ اینٹی کوئن بہت پوری طرح کرسکتا ہے کیونکہ بائناز کا اور اس کے اونر کا جو مسئلہ چل رہا ہے بیک سکرین پہ یہ اندازہ کرنے کے پانچ اشاریہ ساٹھ سے اس وقت چار اشاریہ پچپن تک آ چکا ہے تقریباً اس بحث کے درمیان ہی اس کوئن کے پرائز گر رہے ہیں اور یہ بحث ابھی 14 اکتوبر بائناز کی طرف سے لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے اس کو ڈی لسٹ کرنے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ چلے ہم اس کو بی او ایس ڈی کے پیر میں چلاتے رہیں گے اب ان کی بحث میں یعنی کہ کہتے ہیں کہ بڑے ہاتھی جب لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی میں گاس کی کمکتی آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے انویسٹر جسٹ کائنٹ آف گراس تو گراس کی کمکتی آئے اس سے بہتر ہے کہ ایچ انٹی جس کا بہت نام ہے مارکٹ میں کیڈیا کی طرح ہمیں بظاہر یہ سستہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہم سوچیں گے ایچ انٹی تو چھ ڈالر سے ساڑھے پائنٹ ڈالر سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا تو ہم اسے بائے کر لیتے ہیں لہٰذا یہاں پر ایچ انٹی خطرے کی نشانی بن چکی ہے یہ کسی بھی وقت ان کی لڑائی میں خاص کر کے بائنس پہ اگر یہ ڈی لسٹ ہو جاتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے پورا استلاف کر سکتے ہیں یہ بری طرح گر سکتا ہے کونسا کوئن ایچ انٹی اب دوستو تیسرے کوئن کی بات کرتے ہیں تیسرا کوئن ہے ایف ٹ ایکس ٹھیک ہے ایف ٹ ایکس ایکچینج کا کوئن ہے سوری رپیٹ کر دوں ایف ٹ ایکس ایکچینج کا کوئن ہے لیکن اس کا جو نام ہے وہ ہے ایف ٹی ٹ ایف ٹی ٹ کوئن دوستو ایف ٹ ایکس ایکچینج کا نیٹیو ٹوکن ہے ٹھیک ہے اور ایف ٹ ایکس جو ہے وہ بہت ہی زبردست کرپٹو ایکچینجز کے لحاظ میں اس کا ایک نام مانا جاتا ہے لیکن ان کے جو اپنے ایسٹس ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو ہم اساسا بولتے ہیں تو اساسے کم ہونے کی وجہ سے ایف ٹی ٹ جو ان کا نیٹیو ٹوکن ہے اس کے پرائس گرتے چلے جا رہے ہیں یہ پچپن سے پچاسی مطلب ففٹی فائی سے ایٹی فائی ڈالر تک کے درمیان یہ ٹریڈ ہو رہا تھا ایون کے ورڈ کپ کرکٹ کے ورڈ کپ کو اس نے سپونسر بھی کیا تھا آج سے دو سال پہلے اس کے بعد منی ورڈ کپ کو بھی کیا تو اس کے سپونسر کی وجہ سے یہ جتنا پمپ ہو سکتا تھا اسے پمپ کروایا گیا ٹھیک ہے پبلک سٹی کر کے یہاں پر بھی کیا یوز کیا گیا پبلک سٹی سٹنٹ سو گائز یہاں پر ایف ٹی ٹی بوری طرح آج کہاں پہ کھڑا ہے تقریباً پچیس ڈالر پہ آ چکا ہے ایٹی فائی والے یہاں پر بیٹھ کے پچھلے دو سال سے رو رہے ہیں کہ ہمیں اس کا آدھا بھی مل جائے تو ہم اس سے نکل جائیں لہذا اس کا بہت بڑا نام ہے مارکٹ میں اگر اب یہ ایک منی ورڈ کپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا کرکٹ کا اس میں بھی اگر اس کا سپونسر شامل ہوتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی ریکووری ہو سکتی ہے اچھا اب کیا ہے کہ ایجنٹی ہولڈرز کو تو میری یہ ذاتی رائے ہوگی کہ آپ اس سے تھوڑا سا فریز کریں موجود ہے تو سینٹس کے لوس میں بھی آپ نکل سکتے ہیں وان ٹنگ لیکن ابھی ان کی بیعث آپس میں چل رہی ہے کے ڈی اے سے ٹوٹل فریز اور ایف ٹی ایکس یعنی کہ ایف ٹی ٹی جو ٹوکن ہے اس کا ویٹ کر لیں دوستو کیونکہ میرے خیال سے پندرہ یا سترہ اکتوبر کے درمیان ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا میں میرے خیال سے ٹھیک ہے مجھے اس وقت اس کی پوری انفرومیشن نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے اسی مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اکتوبر میں آپ کیا کریں گے ایف ٹی ٹی ہولڈر تھوڑا سا ویٹ کر لیں بائے مت کیجئے گا اگر تو یہ اس کے سپونسر میں شامل ہوا تو ایف ٹی ٹی ایک مرتبہ پمپ ضرور لگائے گا یہ کیا کرتا ہے یہ کرکٹ میچس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور کہیں سننے میں یہ بھی آتا ہے اصل بات انڈیا کبھی کسی کو نہیں بتاتا یاد رکھئے گا کہ یہ انڈینز کسی ایک چینج کا ٹوکن ہے اور اس کے پیچھے جو سرمایہ کاری ہے وہ انڈیا کی ہی ہے سو گائز اس کے بعد ایک اور بینک کرپٹ کوئن کی بات آتی ہے وہ ہے سیل آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ سیپرٹ آپ کو تین ویڈیو پروائیٹ کی ایک مہینے کے اندر اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح ہمیں پمپ اینڈم کا کھیل دکھاتا ہے لہٰذا وہ جو سمجھ لیں سنیری دن تھے وہ چلے گئے اب یہ ایک ڈالر پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے سیلس نیٹورک جسے کون نہیں جانتا ایک ٹائم پہ یہ ایتھیریم کا بھی باق تھا نیٹورک کے لحاظ سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے اب لہٰذا یہ ایک ڈالر پہ آ چکا ہے وہ جو اس کی چام تھی ٹوپ ہنڈر میں سے بھی نکل گیا بری حالت ہے اور ابھی بھی اس کے سی ای ای او نے جو پچھلے دن ریزائن دیا ہے اس کے اوپر کافی کیس چل رہے ہیں تو لہٰذا سیل کوئن سے بھی دوستو پریز کریں اس کے پمپ اینڈم میں جائیں گے رسک ایک سو دس پرسنٹ ہوگا بری طرح پسیں گے لاسٹ میں بات کریں گے یہاں پر ون کوئن ہارمنی زبردست کوئن ہے یہ پچھلے ایک سال کا لیکن ہم سات ماہ میں اس کو ٹوٹل تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ تھرٹی سکس سینٹ سے آج زیرو ون پہ آ چکا ہے اب کئی دوست یہ سارے کوئن جو میں نے آپ کو بتایا ہیں ان کو سستہ ہوتے ہوئے ایسے بائی کر لیتے ہیں جیسے کوئی گولڈ کی چیز ہے جیسے کہ مان لے کے سونا ہے یا کوئی گاڑی ہے کوموڈیٹی ہے چاندی ہے تامبہ ہے یہ سستہ ہو جائے تو خریدتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ کل کو بڑھے گا تو چلو دھات تو دھات ہی ہوتی ہے لیکن گائز یہ ہے کوئن آپ اس کو بغیر سٹڈی کیے اس کے ٹوٹل ایکاؤنٹ کو سمجھے بغیر آپ بائی کریں گے بوری طرح بسیں گے سو گائز ہار منی سے بھی آپ پریز کریں بہت بڑا ٹوکن ہے ابھی یہ چھتیس سینٹ سے زیرو ون پہ آیا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تھری زیرو میں کنورڈ ہو جائے اب یہ چتنے بھی کوئنز ہیں ان میں رسک فیکٹر آپ کے سامنے ہوں گے لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیو بگنرز جو ہیں وہ بائی نہ کریں جن کے پاس مجود ہے کرپٹو کی ایک میتھ ہے ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میتھ یہ ہے دوستو کہ آپ نے اگر ایک چیز بائی کر لی ہے تو پھر اسے ہولڈ کریں کیونکہ ہر کوئن ٹرینڈ ریورسل کرتا ہے لیکن ٹرینڈ ریورسل کی ڈیٹ نہیں ہوتی بعض اوقات آپ کے پاس ہوتے ہی سوڈ آلر ہیں تو آپ ٹرینڈ ریورسل کا کیا بیٹ کریں گے سو گائز اس سے پہلے ہم یہاں سے آف کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو پہ چلتے ہوئے سارے سٹیکرز کو پڑھا کریں سمجھا کریں گے سٹیکرز آپ کے لیے ہیں we have no telegram group we have no whatsapp group ہاں ہم آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ demands آ رہی ہیں کہ ہمیں economy pay week میں ایک ویڈیو دیا کریں کہ پاکستان کی جو economy چل رہی ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو week میں ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے اپنے کاروبار کو چلا سکیں سو گائز ہم کیا کریں گے ہمارا جو supporting channel ہے یوٹیوب کا supporting channel المکہ tech by اسمان حسین وہ جو ہم نے اپنے اسی channel کی support کے لیے بنایا تھا وہاں پر آپ کو ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو economy پہ ایک ویڈیو پروائیڈ کروں تاکہ آپ کو crypto میں دنیا کی کسی بھی trade میں trade کرنے میں آسانی ہو سکے سو گائز ذہن میں رکھئے گا یہ چیزیں بڑی اہم ہیں تو ہفتے میں ایک دن ابھی کوئی دن decide نہیں ہوا کیونکہ ہمارا یہ جو channel ہے اس پہ آپ کو صرف crypto کے update دی جاتی ہے تو وہ support پہ ہم نے رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا تو hopefully انشاءاللہ ہم یہ اپنا وعدہ آپ سے کیا ہوا پورا کر سکیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ